رحمت رمضان رحمت رمضان آمد رمضان غیر رحمت رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی على رسول کریم اما بعد سامین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رحمت رمضان لائف ٹرانسمیشن شاہین اسی نیوز سے میں ہوں آپ کا عوض جی آر سلمان میرے آج کے ایڈیٹر اس پروگرام کے امجد نظامانی اور وسیم لانڈر صاحب بھی میں ساتھ تشیر رکھتے ہیں اور کیمرہ میں جنید قادری صاحب بھی ہیں ناظرین آئیے ہم اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اس وقت میں میرے آج کے سنہ خان مصطفی میں ساتھ تشیر رکھتے ہیں علی اسگر سانگڑ کے معروف سنہ خان علی اسگر قادری صاحب میں ان کا تہدل سے شکر گزار ہوں اور ان کو ویلکم کرتا ہوں ناظرین ہم اپنے پروگرام کا بعض ذابطہ آغاز کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سے اس کے لئے میں ملتمسوں سائن علی اسگر قادری صاحب سے کہ قرآن پاک کی تلاوت اور حمد سنہ اور بعد میں محبوب کبریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ناظرین کا نظرانہ بھی پیش کریں حوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عطوینا کالکوصر فسلی لربک منہر ان شانیك هو الابطر آمنت باللہ سدک اللہ لزیم اللہم سلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلا آلہ وآلہ وآلہ وسلم یا سلام قعب کی رونک قعب کا منظر شوار اللہ 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 دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہر ات سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہا مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر بس مغفرت کی آتا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اصل اصل و بار خلیم سبحان اللہ بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہجابانا آدل میں تجھے رکھ لو آدل میں تجھے رکھ لو اے جل و جانانا آدل میں تجھے رکھ لو اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا جب جانے لبوں پر ہو تم سامرے آ جانا جب جانے لبوں پر ہو جی چاہتا ہے تحفے میں پہ جو میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں پہ جو میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نظر آنے کا نظر آنا آدل میں تجھے رکھ لو جانانا آدل میں تجھے رکھ لو اور بے دم میری قسمت میں سجدیں ہیں اسی دل کے ہیں بے دم میری قسمت میں سجدیں ہیں اسی دل کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانانا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانانا آدل میں تجھے رکھ لو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ببارک بلے سبحان اللہ سبحان اللہ تجھے سربر کہوں تجھے سربر کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ آرے تیرے جسمِ منور کی تابشیں اللہ آرے تیرے جسمِ منور کی تابشیں اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جا ایمان جا اے جانے جا ایمان جا اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی کوئی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ اے جانے جا ایمان جا اے جانے جا ایمان جا ساڑھا عشق بھی تو ساڑھی جان بھی تو ساڑھا مالک تے مختار بھی تو کل نبی یادہ سلطان بھی تو نہ لے ارشادہ مہمان بھی تو تے بے مقدی کلم کا دیوا تے بے مقدی کلم کا دیوا سادہ دین بھی تو تے ایمان بھی تو اے جانے جا ایمان جا اے جانے جا میں جانے تجلہ کہوں تجھے اور تیرے تو اس میں اے بے کنائی سے بری حرام ہوں میرے شاہ ہمیں کیا کیا کہوں تجھے حرام ہوں میرے شاہ ہمیں کیا کیا کہوں تجھے اللہ صلی اللہ وآلہ 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 اسٹوڈیو سے جو ہمارے ساتھ ناظرین جو دوست ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لائف ترانسمیشن میں ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے میں اعتماد کرتا ہوں کہ ماشاء اللہ اور سبحان اللہ ضرور لکھا کریں اور جب چینل کی لائف نشیات کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں دروش شریف بھی پڑھا کریں تاکہ آپ کے نام اعمال میں دھیر ساری نیکیاں لکھی جائیں جس کی دربار محمد میں رسائی ہوگی جس کی دربار محمد میں رسائی ہوگی اس کی قسمت میں خدا ساری خدای ہوگی سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی یہ ہو کوچہ سرکار سے آئی ہوگی ناظرین پرغرام رحمت رمضان لائف ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارے ساتھ اور بھی سنہ خان مصطفیٰ ہمارے ہاں تشریف لائے چکے ہیں اور بالکل ہمارے پرغرام کا سلسلہ جاری ہے لیکن اس وقت لیتے ہیں ہم چھوٹا سا بریک جائیے کہیں نا ملتے ہیں موسیقی 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 رحمتِ رمضان رحمتِ رمضان آمدِ رمضان غیر رحمتِ رمضان 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 آمدِ رمضان غیر آمدِ رمضان غیر رحمت رمضان ناظرین جیسے کہ یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے کرم نوازیوں اپنے محبوب کے طفیل ہمیں عطا کیا ہے ہمیں چاہیے ہم خوب اس میں دل لگا کے روزے بھی رکھیں اور ہمیں اپنے رب کی پروردگار کی عبادت بھی کریں اور قرآن شریف کی زیادہ سے زیادہ تلاوت بھی کریں آئیے سامین اکرا میں میرے آج کے سانگڑ کے نوجوان غلہ موی الدین سنہ خان مصطفیٰ تشریف رکھتے ہیں میں ان سے ملتمس ہوں کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار اقدس میں ناظرین کا نظر نہ پیش کریں محبوب مصطفیٰ فراعان چردیکار ممنونونونوتون موسیقا 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 سرکار عطائش کے اوے سے کرنی ہو ایک آش میں بن جاں اوہ مدین کامو سافر ایک آش میں بن جاں اوہ مدین کامو سافر پھر روتی ہوئی تیر باکو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی تیر باکو بارات چلی ہو ایک آش مدینے میں مجھے مات یوں آئے ایک آش مدینے میں مجھے مات یوں آئے چوکٹ چوکٹ پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو چوکٹ پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو جس وقت نہ کی رہے نے میری قبر میں آئے جس وقت نہ کی رہے نے میری قبر میں آئے اس بات میرے لب پہ سجینا تے نبی ہو اس بات میرے لب پہ سجینا تے نبی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھے پی جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھے پی جہاں میں اے 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 دا وَتِ اِصْلَامِ تیرِ دھون میں مجی ہو اے دا وَتِ اِصْلَامِ تیرِ دھون میں مجی ہو اے دا ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہمارا ہے 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 ہمار دست شہبت غا سے اسے جیتھی ملی ہو ہر بات تصور میں مدینے کی گلی ہو سبحان اللہ لجبال نبی میرے دردہ دی دوا دیڑا لجبال نبی میرے دردہ دی دوا دیڑا جدو وقت نزا آوے آوے جدو وقت نزا آوے جدو وقت نزا آوے میں ذکر تیرا کردہ ایس زکر دی برقت نالا ایس زکر دی برقت نال میرے قبر وسا دینا ایس زکر دی برقت نال میرے قبر وسا دینا دل روندہ جان دینے جدو وقت نزا آوے جدو وقت نزا آوے دل روندہ جان دینے آقا جدو وقت نزا آوے سانووی آ آقا دربار وقت نزا آوے سائم دی تمال نائے روی آکے مدینے نوو ساڈی وی تمال نائے روی آکے مدینے نوو پاوے تیبا دے کتے آدے پاوے تیبا دے کتے آدے پیرا ویچ ویٹھا دینا پاوے تیبا دے کتے آدے پیرا ویچ ویٹھا دینا لج پال نبی میرے دردان دے دوا دینا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھے سنگڑ کے صلاحہ نوجوان اولا حمددین قادر صاحب سامین اکرام ہمارا پروام رحمت رمضان لائف ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے لیتے ہیں سب چھوڑا سا بریک جائیے کہیں ملتے ہیں بریک کے بعد آمد رمضان رحمت رمضان رحمت رمضان آمد رمضان رحمت رمضان آمد رمضان رحمت 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 رمضان آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رحمت رمضان لائف ٹرانسیمیشن کا سلسلہ جاری ہے میں اپنے سامین اکرم کا تہہ دل سے شکر گزارو جو ہمارے ساتھ لائف جڑے ہیں جب لوٹ کے آتی ہے مدینہ کے مسافر جب لوٹ کے آتے ہیں مدینہ کے مسافر ہوتے ہیں جبینوں پہ چمک اور ترہ کی یہ بھی ایک عظیب فضا ہوتی ہے جب مدینہ سے جب آتے ہیں نا ان کی یہاں آکے وہ فضا ہی چینج ہو جاتی ہے عجیب کیفیت ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں گھومتے جہاں بھی رہے ہیں لیکن آپ ان کے چہروں پہ ہر طرف دیکھو گے انہیں مدینہ ہی نظر آئے گا انہیں مدینہ یاد آگا یہاں کوئی سکون نہیں ہوتا عشقوں کی جو برسات ہوئی یاد نبی میں عشقوں کی جو برسات ہوئی یاد نبی میں فیلی افہ کے جہاں پہ دھنک اور ترہ کی یہ سرور عالم کی غلامی کی عطاہے رہتی ہے جو لہجے میں خنک اور ترہ کی سامین اکرام پروگرام ہمارا لائف ٹرانس میشن کا رحمت رمضان جاری ہے ہمارے ساتھ سانگڑ کے سنا خان موجود ہیں حافظ مہر علی میں ان کو اپنے سٹوڈیو میں دل سے ویلکم کرتا ہوں ان کا شکر گزاروں انہوں نے ہمیں وقت دیا میں ان سے متفس ہوں کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار اقدس میں ناک کا نظرانہ پیش کر ساتھ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر آقا سے سینہ سجا ہے عشق ہے تماشا نہیں ہے ذکر آقا سے سینہ سجا ہے عشق ہے تماشا نہیں ہے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر تہبہ نہیں ہے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر تہبہ نہیں ہے خواہ کے پاہے نبی موپے ملنا اتر ہو مصطفیٰ کا پسینہ خواہ کے پاہے نبی موپے ملنا اتر ہو مصطفیٰ کا پسینہ ان کی چادر کا ٹکڑا کفن ہو اور کوئی تمنہ نہیں ہے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر تہبہ نہیں ہے حج کی دولت جسے ملنا پائے جائے جائے وہ گھر اپنے جائے ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جو ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جو سنگے اس ود کو چوم لے جو وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر تہبہ نہیں ہے اے میری موت رک جا بھی تو پھر چلیں گے جہاں تو کہیں گی اے میری موت رک جا بھی تو پھر چلیں گے جہاں تو کہیں گی اپنی آنکھوں سے آقا کا روزہ ماں نجی بھر کے دیکھا نہیں ہے اپنی آنکھوں سے آقا کا روزہ ماں نجی بھر کے دیکھا نہیں ہے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر تہبہ نہیں ہے لا مکہ تک ہے تیری رسائی گیت گاتی ہے ساری خدایی لا مکہ تک ہے تیری رسائی گیت گاتی ہے ساری خدایی وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں جس جگہ تیرا چرچہ نہیں ہے وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں جس جگہ تیرا چرچہ نہیں ہے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر تہبہ نہیں ہے ذکر آقا سے سینہ سجا ہے عشق ہے تماشا نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سامین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رحمت رمضان لائب پلاس ویشن یقینا ہمارے اس پروگرام کی یہ روحانی محفل کی ان کی رونکیں سنہ خان مصطفیوں سے ہوتی ہے ان کے بغیر محفل ہماری نامکمل ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے زہرہ کا بابا سبتین کا نانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان سارا زمانہ ہے سامین اکرام ہمارا پروگرام رحمت رمضان لائیو ٹرانسومیشن کا سلسلہ جاری ہے میں اپنے تمام دوستوں کا شکر گزاروں جو ہمارے ساتھ لائیو میں ہیں اگر کوئی فرمائش بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کی فرمائش بھی ضرور پوری کریں گے آئیے اس وقت میرے ساتھ سانگڑ کے سنہ خان مصطفیٰ علی خانزادہ جو تشریف رکھتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں میں ان کا پہ دل سے شکر گزاروں میں انتے ملتمس ہوں کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار اقدس میں ناتکہ نظرانہ پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نام اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ سلام علیکم حضور میری تو ساری سبحان اللہ بہار بہار آپ سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار بہار آپ سے ہے حضور میں ری تو ساری بہار کہا بہار مدینہ کہا مدینہ 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 بہار مدینہ ہے 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 یہ غازری کا سبب بہار بہار آپ سے ہے ہے میری تو غاز تھی کیا آق ہے میرے مدینہ مدینہ غریب نوار یہ غازری کا سبب بہار بہار آپ سے گئے یہ غازری کا سبب بہار بہار آپ سے گئے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے گئے اور مغبتوں کا سلائے سکون دیتا ہے مغبتوں کا سلائے ایسے کون دیتا ہے سنے رجالیوں میں یار غار آپ سے غیر سنے رجالیوں میں یار غار آپ سے غیر ہے حضور میں ری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور مغبتوں سا کوئی اعتزام ہو جائے سلام کے لیے غاس غلام ہو جائے سلام کے لیے غاس غلام ہو جائے اُن میں صرف دے کھلو ایک بار سبز گھر گھر سبز گھر سبز 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 نظر سے چھو میں صرف دے کھلو ایک بار سبز گھر بد کو بلا سے پھر میری دنیا ہمیشہ میں ہو جائے اور حضور آ پیچھ سل لے تو بات پر جائے حضور آ پیچھ سل لے تو بات پر جائے حضور آ پیچھ جو کہیں دے تو کام ہو جائے حضور سا کوئی اعتزام ہو جائے بات 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 محبت ہم بات سا سا بات محبت محبت جائے اپنا علی خانزادہ سے کہ غوث پاک کی شان و منتقل شریف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایش نسائی مولا علی کی اللہ غوث پاک کی بارگاہ میں جانے تو اس سے پہلے مولا علی کی بھی ہو جائے پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ سارے لگاؤں ملکے لگاؤں او نعرہ علیدہ پڑھنا کسیدہ علی مولا علی مولا غزبہ کے ساتھ دل بولا علی مولا ہر ایک میزان میں دولا علی مولا ہاں علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا ہوں ایک عام بالے ہوں ایک خاص بالے جڑا خاص بالے جڑا خاص بالے زغرا دلالے جڑا خاص بالے سیدہ دلالے نیزیت چڑھ کے قرآن سنایا نیزیت چڑھ کے قرآن سنایا سب نو پڑھا آیا سب نو پڑھا آیا قلمہ نبی عیدا پڑھنا کسیدہ علی مولا علی مولا حضبہ کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا عشعی flashlight شیئر اللہ یا عبدالقادر یا ساق البغدار یا شیخ الجیلانی شیئر اللہ یا عبدالقادر یا ساق البغدار یا شیخ الجیلانی تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ گئے لاجی یا غصے آدم شیئر اللہ یا عبدالقادر یا ساق البغدار یا شیخ الجیلانی نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں وہ کو رب ڈوبتوں کو بچاغوں سے آدم شیئر اللہ یا عبدالقادر تاکن البغدار یا آشیخ جیلانی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کرام رمضان المبارک کی فضیلت روزہ رمضان المبارک کی بہت اہم عبادت ہے اس کے فضائل پر مشتمل چند احادیث پیش خدمت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو رمضان شریف میں پانچ چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی ان میں نمبر ایک ان کے موں کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسند دیدہ ہے سبحان اللہ کہیے ان کے لئے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ افطار کے وقت تک دعا کرتے ہیں نمبر تین جنت ہر روز ان کے لئے سجا دی جاتی ہے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان قریب میرے نیک بندے مشکتیں اپنی اپنے اوپر سے ہٹا کر تیری طرف آئیں گے نمبر چار اس مہینے میں سرکش شعطین قید کر دیے جاتے ہیں اور لوگ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں جا سکتے ہیں نمبر پانچ رمضان المبارک کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کی جاتی ہے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کیا شب قدر ہے ارشاد فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے نہیں بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو مزدوری کا مزدور کو مزدوری کام ختم ہونے کے وقت دی جاتی ہے تو یہ ان کا عجر ہے یہ اس کے بدلے میں عطا کی جاتی ہے ان ابی حریرت ان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کال من افتر یوما فی رمضان من غیر رقصت رقصت اللہ لم یقد انہو سیام الدہر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے ایک دن رمضان کا روزہ چھوڑ دے اور پھر ساری تمام عمر کے روزے بھی رکھے تو اس کے روزے کا بدل نہیں ہو سکتا قال ابو عبید سمعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکول السوم جنت ما لم یخذ رقہ حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے جب تب اس کو پھار نہ ڈالے ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال اپنی حفاظت جیسے اپنی حفاظت کرتا ہے اسی طرح روزہ سے بھی اپنے دشمن یعنی شیعتین سے حفاظت ہوتی ہے اور روزہ پھار ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں جھوٹ غیبت اور اس قسم کے ناجائز کام کیے جائیں روزہ کے حقیقی فائد اور سمرات اس وقت حاصل ہوں گے جب انسان ان گناہوں کی چیزوں اور لا یعنی کاموں سے بچا رہے گا سامین اکرام ہماری یہ پرکشش روحانی محفل رحمت رمضان لائیو ٹرانس میشن کا اختتام فضیر ہو رہا ہے میں اپنے سانگڑ کے میرے جو آج کے مہمان تھے سنہ خان مصطفیٰ علی اسگر قادری صاحب علی خانزادہ صاحب اور غلہ موی الدین حافظ مہر علی میں ان تمام اپنے سنہ خان مصطفیٰ کا تہہ دل سے میں شکر گزاروں انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں شاہین سندھ نیوز اسٹیڈیو پہ وقت دیا ناظرین اکرام میں آخر میں یہی دعا ہے رب کریم سے کہ ہماری اس ٹرانس میشن کا بہانہ بنا کے ہماری بخشش کا بہانہ بنا دے ہم سب کی بخشش کا بہانہ بنا دے اے رب کریم اپنے آقا کریم علیہ السلام کے تفیل یا اللہ جو ہمیں ہماری ٹرانس میشن جہاں جہاں تک دیکھی جا رہی ہے جو اس ویڈیو کو شیئر کر رہا ہے جہاں تک پہنچ رہی ہے جو دیکھ رہا ہے اے رب کریم اس ماہِ رمضان دل مبارک کے مہینے کے صدقے انہیں دھیر ساریاں برکتیں عطا فرما ان کی گھروں سے پریشانیاں مشکلاتیں دور فرما اے رب کریم اے وحد اللہ شریک اور کوئی در نہیں ہے جہاں سے ان کو یہ امید ہو کہ ہمارے گناہیں گناہوں کی بخشش ہو ہمارے خطاؤں کی بخشش ہو اے کریم اپنا رحم فرما دے ہم سب پر اپنا کرم فرما دے رب کریم جو روزی رس کے لئے پریشان ہے یا اللہ جو اس مہنگائی کے طوفان میں جو لوگ جس قدر پریشان ہیں یا اللہ ان پہ اپنا خاص کرم فرما وَصَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِ وَنُورِ عَرْشِي محمد وَعَلَىٰ عَلَىٰ وَصَحَابِهِ اجْمَئِين اپنے خوست جی آر سلمان کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ